جاپان اور پاکستان سمیت دنیا کے بہت سے حصوں میں گزشتہ چنج برسوں میں شدید اور تباہ کن زلزلے دیکھے گئے ہیں لیکن زلزلے کے زمین پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ ہمارے محول کو کیسے متاثر کرتا ہے اور کیا یہ پتہ لگانا ممکن ہے کہ کسی علاقے میں زلزلہ آنے کا کتنا امکان ہے اور اسے تباہی کتنی ہوگی ایسے بہت سے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئے بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف میریلین میں ارضیات کے پروفیسر ڈاکٹر ششوطو ہائر مجندر سے سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمیں کہ جب زلزل آتا ہے اس کی وجہ سے زمین پر جو دباؤ پڑتا ہے جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس کے لانگ اور شورٹ ٹرم میں زمین پر کیا اثرات ہوتے ہیں ارتھکویک کو ہم جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم جس کو کہتے ہیں ارتھکویک سائیکل تو اس سے پہلے آپ فالت نام کے جیالوجیکل سٹرکچرز ہوتے ہیں ان پر کچھ موشن ہونے کے بجائے سے جمین ٹوٹ جاتی ہے تو امیڈیٹلی آپ کو جو دکھائے دیتی ہے وہ ہے گرانڈ رپچرین اور گرانڈ شیکنگ پر اگر آپ سمندر کے نزدیک ہو تو جیسے جیپین میں ہم دیکھ رہے ہیں سنامی ہو سکتی ہے اگر سمندر سے دور ہو اور سلوپنگ لینڈ میں ہو جیسے پاکستان میں ہم دیکھے تھے لینڈ سلائٹس اور راک فالس بھی ہو سکتے ہیں کچھ سیکنڈری افیکٹس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ الیکٹرک لائن ٹوٹ پڑ جاتی ہے تو اسے فائر آ جا سکتا ہے یہ بتائیے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ زلزلہ کم شدت کا آتا ہے لیکن نقصان اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہیٹی میں جب گزشتہ سال زلزلہ آیا تو اس کی انٹینسٹی چلے میں آنے والے زلزلے کی نسبت کم تھی لیکن نقصان ہیٹی میں بہت زیادہ ہوا اس کی کیا وجہ ہے بہت اچھے سال کی ہے تو زلزلے کی ڈیمیج کے لیے بس انرجی اور ارثکویک کی مینیچور ہی کفی نہیں ہے اس کے یہ بھی اور بھی دو تین فیکٹرز ہیں پہلے والے فیکٹر یہ ہے کہ جو جیالوجک فارمیشن ہے جہاں پہ زلزلہ ہو رہا ہے اس کا میٹیریل کیسا ہے تو اگر گرانیٹ اور بسال جیسے اگنیس راکس ہو تو وہاں ایفیکٹ اثر تھوڑا کم ہوتا ہے اور ایلوویم ہوتا ہے اثر زیادہ ہوتا ہے ارثکویک کی اپی سینٹر اور فوکس سے وہ جگہ کتنا دور ہے ان کی جیالوجیکل سٹرکچرز کیسی ہے اور ویسے بھی کچھ کچھ بیلڈنگز بیلڈنگز کے ہائٹ اور ارثکویک کی فریکوینسے میں بھی کوئی اچھے اس سے بھی امپیکٹ ہوتا ہے یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ پاکستان کے بارے میں ہم پتا لگا سکتے ہیں کیا کہ کس حد تک امکان ہے وہاں پہ ارثکویکس کا اور دوسرا یہ کہ کس علاقے میں زیادہ تباہی ہوگی پاکستان کی لوکیشن بہت ہی نزدیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلیٹ پیونڈری سے جو اپنا انڈین سب کانٹینٹل پلیٹ یوریشن پلیٹ کے ساتھ کھولائیڈ کرتی ہے ہمالیان ریجن میں جسے لیے وہاں ہمالیہ پربت ہوئی ہے تو جو اسلام آباد کے بہت نزدیک جو ارثکویک ہوئی تھی اس کے لیے آپ کو دیکھا ایک دیگہ گلگٹ کے ایریا میں کشمیر کے ریجن میں وہاں بہت سارے لینڈسلائیڈ ہونے کی سمبھاؤنا ہے تو یہ جگہ بہت کلوزلی مانیٹر کرنا چاہیے ہیں اور لائسلی اگر آپ کو ایک لیے ہمیں بتا سکیں کیا زلزلے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے ہم جس کو کہتے ہیں نیچرل فانکشنس آف آل نیچرل دیزیسٹر ارثکویک کے کچھ ایسے ہوتے ہیں ارثکویک جو فالٹ میں ہوتا ہے اس فالٹ لائن میں آپ کو کبھی کبھی منرل ڈیپوزٹ دکھائی دیتے ہیں آئل نیچرل گیس اور گراؤنڈ وارر کے نشانہ بھی چنچ کر سکتے ہیں جس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ زلزلوں کے بارے میں آپ تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں یو ایس جیولوجیکل سروے کی ویب سائٹ یو ایس جی ایس ڈاٹ گوف سے